سلام علیکم ویورس کیسے امید ہے کہ سارے خریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرمنٹلی طور پر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایکسے لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہوئے ان کے پاس ایک ایسا اکاؤنٹ بن جاتا ہے جو کہ سپیر ہوتا ہے اور وہ ڈیلیٹ نہیں کرواتے ایکسے لوگ کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ فیس بک پہ کوئی بھی اگر اکاؤنٹ ہم بناتے تو وہ پرمنٹلی طور پر ڈیلیٹ نہیں ہوتا تو آج یہ سب ٹرکس جو ہیں وہ آج میں آپ لوگ کو شیئر کرنے والا ہوں تو اکاؤنٹ کیسے ڈیلیٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فیس بک کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو اوپن کر لینا ہے تو فیس بک کی اپلیکیشن جو ہی آپ اپن کریں گے تو ادھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ لاغن کرنا ہے اکاؤنٹ لاغن کر لینے کے بعد آپ نے ادھر سے تری ڈوٹ پہ جاتے جانا ہے تری ڈوٹ پہ جو ہی آپ جائیں گے تو آپ نے ادھر نیچے سکرول کر لینا ہے نیچے سکرول کرنے کے بعد آپ کو ادھر نیچے سٹنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوں گا آپ نے اس پر کلک کر لینی ہے آپ نے اس پر کلک کر لینے کے بعد ادھر آپ کو بہت سارے آپشنز جو ہیں وہ مل جائیں گے بلوکنگ ایکٹیویٹی لوکیشن اور اس کے بعد ایکسیس یور انفارمیشن ایکٹیویٹی لاغ ایڈز پریفر وغیرہ اور یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ نے نیچے اور سکرول کرنا ہے نیچے سکرول کر لینے کے بعد اب آپ کے سامنے آئے گا اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے تو جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ تین اوپشنز یوں ہیں وہ آ جائیں گے آپ نے دی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو دی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن پر آپ جو ہی کلک کریں گے تو آپ ادھر سے آپ کو دیکھیں گے دی ایکٹیویٹ اکاؤنٹ یعنی کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیسیبل کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پوسٹ یا اس طرح سے کوئی بھی چیز یعنی کہ آپ مستقل طور پر اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈی ایکٹیویٹ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو سلٹ کر لیجئے گا اور ادھر سے کانٹینیو ٹو اکاؤنٹ ڈیلیٹ پر آپ نے کلک کر لینا ہے تو اس کے بعد جو ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اوپشنز اور دے دکا کہ آپ کیوں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں I don't feel safe My account was hacked I am no longer find Facebook useful I spent too much time on Facebook تو ادھر سے کوئی بھی آپ چیز سلٹ کر کے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو میں یہ والا سلٹ کرتا ہوں یہ سلٹ کر لینے کے بعد کانٹینیو پر کلک کر لیتے ہیں تو کانٹینیو پر کلک کر لینے کے بعد سیلیشن پروسسس بیانگز you want to able to re-activate your account and re-active of any contact information you have added اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر آپ اپنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ re-activate بھی کر سکتے اور یہ سب جیزیں کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا آپ نے سیدھر delete account پر کلک کر لینا ہے تو ادھر آپ کو password بتائے گا آپ نے ادھر اپنی ID کا جو password جو ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے اس کو لگا لینے کے بعد ادھر سے آپ continue پر آپ نے click کر لینا ہے تو جو ہی آپ continue پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے confirmation بتائے گا کہ کیا آپ permanently اپنا account جو ہے وہ delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر delete account پر آپ نے click کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ آجائے گا do you want to continue using facebook اگر آپ facebook use کرنا چاہے ہیں keep your account deleting schedule in 30 days you can simply log out یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو تقریباً یہ 30 دن کے اندر اندر ہی آپ کا account جو ہے وہ delete کر لے گا تو آپ نے تر log out ہی رکھنا ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی informative لگی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اور آپ انسٹرگرام اور فیس بک پر لازمی فالو کر لیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تقلیب دیجئے جزت اللہ حافظ